بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے تو جی میں نے بچوں کے لئے بنایا تھا کیمہ تو پھر میں نے سوچا میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں میں نے کیمہ جو بنایا تھا وہ سیمپل تھا مطلب میں نے اس میں کوئی بینز یا پیس وغیرہ ایڈ نہیں کیے تھے آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ شوک سے کھاتا ہے تو میرا بچہ ڈائجسٹ نہیں کرتے اس لئے میں نے اس کے لئے نہیں ڈالے تھے تو یہ ریسپی وان پلاس ایئرز کے لئے ٹھیک ہے مطلب وان پلاس ایئرز میں بچوں کو دینا چاہیے ویسے تو سکس پلاس منت میں بچوں کو دینا چاہیے لیکن یہ کیمہ وغیرہ آپ بچوں کو سال کے بعد ہی دیں تو پھر ہی ٹھیک ہے باقی میں نے میرا کیمہ جو تھا وہ فریز تھا میں نے اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیا ہوا تھا تو میں نے سوچا میں تھوڑا آٹا گوند لیتی ہوں ساتھ کیونکہ کھانا نہیں تھا بنانا لیکن میں نے آٹا پھر صبح کے لئے گوند لیا کھانا کیوں نہیں بنانا تھا کیونکہ ہم نے باہر جانا تھا آج ہمارا پروگرام تھا کہ ہم بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں کیونکہ کیمہ میں نے پہلے سے باہر نکال کے رکھا ہوا تھا تو اب یہ ڈیپ فریز ہو گیا ہوا تھا میں نے اس کو اچھے سے ووش کر لیا اور پھر میں نے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے یہاں پہ کیمہ کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیے تھے ان میں تھی دو بڑی لائچی تین ٹکڑے میں نے لیا تھے دارچینی کے چار میں نے لیا تھے لونگ اور ٹو ٹی سپون میں نے لیا تھا سالٹ وان این ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر کا لیا تھا وان این ہاف ٹی سپون میں نے لیا تھا ہلتی پاورڈر اور ٹو ٹی بل سپون تھے میرے پاس تقریبا ادھرک لیسن کا پیسٹ اور دو میڈیم سائز کے میرے پاس پیاس تھے اور تین میں نے لیا تھے ٹی مارٹر ٹی مارٹر اور پیاس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا مطلب ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہوا تھا ہاف کپ تقریبا میں نے آئل لیا تھا وہ میں نے پریشر کوکر میں ڈالا میرے پاس دیسی گھی نہیں تھا اس لئے میں نے آلیب آل ڈال دیا تھا ویسے تو میں ان کو دیسی گھی ہی دیتی ہوں لیکن آج میرے پاس نہیں تھا یہاں میرے پاس چھوٹی مارٹر اور پیاس کا پیسٹ تھا میں نے وہ ڈال دیا اور پھر میں نے کچھ مسائلیں بھی اس میں آئیڈ کر دیا آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے سارا کچھ ایک ہی دفعہ آئیڈ کیا تھا مطلب سارا کچھ ایک ہی دفعہ آئیڈ کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں میں نے کمہ ڈال دیا یہ باقی مسائلیں گئے یہ میرے پاس دہی تھی تقریباً ایک کپ جتنی منیج میں دہی ڈال لی تھی تہیر ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے لا دیا اور پھر تقریباً میں نے میں نے اس میں ڈیڑھ گلاس تقریباً پانی کا ڈالا تھا لیکن یہ زیادہ ہو گیا تھا آپ ایک گلاس لیں کیونکہ میرے پاس بڑے والے گلاس ہیں میں ڈیڑھ گلاس ڈال دیا تو آپ نے ایک گلاس ہی لینا ہے یہ میں نے پریشور ککر کو بند کر دیا تھا اور تقریباً میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کھول کے دیکھا تھا تو یہ تقریباً گل چکا ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گل گیا ہوا تھا اس کی میں نے اچھے سے بنائی کر لی تھی تاکہ کوئی سمیل بغیرہ نہ آئے اور بچے ایریٹیٹ نہ ہو سمیل سے پھر میں نے اس میں دھنیا کاٹ کے ڈال دیا اگر آپ کا بچہ دھنیا کھاتا ہے تو پھر ہی ڈال لیے گا ادر وائز آپ نہ ڈال لیں اس میں میرے بچے مطلب کھا لیتے ہیں اچھے بچے ہیں میرے تو جی یہاں کی مر ایڈی ٹوئیٹ ہے بچوں کو میں نے کھلا دیا تھا اور جو بچہ تھا مطلب کتنا بچ گیا تو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کے بعد ہم نکل گئے باہر پھرنے کے لیے یہ دیکھیں گیس کریں گے کون سا روڑ ہے یہ ہم آئے ہیں میکڈونالز پہ ہم نے سوچا کہ بچوں کو باہر لے جاتے ہیں کچھ میکڈونالز پہ کھلا کے لیے آتے ہیں اب بچوں کو ویک میں تقریباً ایک آدھ باہر نہ باہر لے کے جانا چاہئے کچھ کھلانے کے لیے ماس کا تو کام ہے کہ ماس ہر جگہ پہ گھر جاتا ہے بس زکیان آرڈر کر رہے تھے یہاں پہ اور ہم پھر اوپر چلے گئے ہم جب لاس ٹائم آئے تھے تو ہم اوپر نہیں آئے تھے کیونکہ کرونا تھا تو ہم اوپر نہیں تھے آئے اس صفحہ جب ہم اوپر آئے تو سرپرائزنگلی اوپر جھولے تھے تو رمیسہ نے جب دیکھا ہے تو رمیسہ کی تو آواز ہی نہیں کری تھی اتنی سرپرائز تھی رمیسہ رمیسہ کو سمجھنا ہے میں کروں کیا رمیسہ تو پاگل ہوگی تھی جھولے دیکھ کے اور ماس بھی نون سٹاپ لگا ہوا تھا ماس تو مسلسل لگا ہوا تھا اوپر نیچے اوپر نیچے ماس کو بھی سکھانا پاڑا تھا کہ آپ نے یہاں پہ حسی کرنا ہے رمیسہ کا ٹکراؤ اپنے جیسے بچے سے ہو گیا وہ ریڈ والی سلائیڈ لینا چاہ رہی تھی لیکن جو تھا بچے اوٹر ہی نہیں تھا رہا تقریباً 10-15 ملٹ ان کے لڑائیوں رمیسہ روئی ہے وہ بھی روتا رہا آگے سے وہ اٹھنی رہا تھا اس کی ماما بھی اس کو کہہ رہی تھی بچے اٹھ جاؤ نیچے آجاؤ بچے کو کھیل لو لیکن وہ بچہ تو اپنی جد پہ اڑا ہوا تھا وہ نہیں اٹھا وہاں سے دیکھیں کیسے رو رہا ہے پھر اس بچے کی دادی نے ماں اس کو خوب کھلایا رمیسہ کو میں نے کہا کہ رمیسہ آپ پھر ادھر آ جاؤ یہاں پہ کھیل لو تو رمیسہ نے ایک دفعہ ادھر آئی ہے رمیسہ تھوڑا سا کھیل لی ہے لیکن پھر اس کو وہی ریڈ والی سلائیڈ یاد آگئی رمیسہ کو میں نے بڑا ادھر ادھر لگایا میں نے اسے کہا یہ کاؤنٹنگ کرو یہاں پہ چڑھو وہاں پہ چڑھو بلیپی بنو اس کو بلیپی پساند ہے تو میں نے کہا بلیپی بنو لیکن رمیسہ کا زید وہی تھی کہ ریڈ سلائیڈ لے نہیں ہے یہ دیکھیں رمیسہ چھوٹی ہے نا بھی تو وہ ڈاری تھی کہ میں کہیں گیرنا جاؤں مجھے بار بار کہہ رہی تھی ماما i will fall down بڑا انجوائی کیا تھا بچوں نے جب تک ہمارا فوڈ نہیں آیا ہم اتر کھیلتے رہے بچوں کو لے کے مطلب بچے کھیلتے رہے یہاں پہ یہ لے جی رمیسہ کی ریڈ سلائیڈ ہو گئی فری رمیسہ نے تو پھر وہ ہی کیا جو اس کے ساتھ ہونا چاہئے تھا سلائیڈ کے ساتھ وہ فیملی چلی گئی تھی پھر کوئی اور فیملی آگئی تھی لیکن ہم مدر کے ادھر ہی تھے کیونکہ ہمارا کھانا نہیں آیا تھا بھی بچوں نے خوب انجوائی کیا تھا کبھی کبھی تو بچوں نے گھر سے بھائیں نکلنا ہوتا ہے پھر جب یہ جھولے وغیرہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہمارا کھانا آگیا تھا اور ماز اتنا ایکسائٹیڈ تھا کھانے کو دیکھ کے یہاں پہ ان کی سٹرا پہ لڑائی ہو گئی ماز جانبوچ کے چھیڑا تھا رمیسہ کو اور رمیسہ کسی چھیڑ بھی رہی تھی اچھا دن رہا تھا آتے ہوئے جو ہماری پانی والی بوتلیں بچی تھی ہم نے ان کو بھی ساتھ ہی پیک کروا لیا کیونکہ ہم ایسی چیز تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے آج کا دین ہمارا ختم ہوا تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ